ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش وی چھگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈی ایچ لارنس کے فیمس نوول ڈی وائٹ پیکوک کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں ڈی وائٹ پیکوک ڈی ایچ لارنس کا فیری فرس نوول ہے تو سب سے پہلے ہم اس نوول کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ نوول جنوری 1911 کو پبلشڈ ہوا تھا اور یہ نوول جہاں پر ریال لائف میں ڈی ایچ لارنس رہتے تھے یعنی کی ایسٹ ووڈ اس کے اوپر بیس ایک فکشنل جگہ انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے نیدر میر اس نیدر میر کی سیٹنگ میں یہ نوول سیٹ ہے اس نوول کا ورکنگ ٹائٹل لیٹ ٹی 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 تھا یہ ٹائٹل جب تک یہ نوول پبلشڈ نہیں ہوا تھا تب تک اسی ٹائٹل سے اس نوول کو بولا جاتا تھا یہ نوول موریس گریف ہینگر کی ایک پینٹنگ تھی این آئیڈل اس ایٹین ہنڈ نائنٹین کی بنیوئی پینٹنگ جو کی کچھ اس طرح کی ہے اس پینٹنگ سے انسپائر ہو کر ڈی ایچ لارنس نے یہ نوول لکھا تھا ان کے بائیگرافر یہ کوشن بھی آ سکتا ہے ان کے بائیگرافر تھی برینڈا میڈوکس جنہوں نے یہ کہا تھا کی دی وائٹ پی کوک جو ہے وہ جرمن فیلوسفر آرثر شوپن ہاور اور فیڈرک نچھے کے انفلوینس کو شوک کرتا ہے ایک اس کی جو تھیم ہے وہ تھیم ہے that christianity has alienated humankind from nature and destroyed pagan wisdom یہ اس کی تھیم ہے یہ کوشن بھی اگزام میں پوچھ سکتے ہیں وائٹ پی کوک میں ایک psycho analyst تھے جن کا نام تھا melin clean یہ ان کی ideas کو بہت اچھے سے بتاتا ہے اس نوول کا main attraction یہ ہے کہ اس میں ڈی ایچ لارنس نے village scenery اور changing season کو بہت اچھے سے بتایا ہے اور ایک انہوں نے industrialization کا town اور country side پر کیا پرباو پڑا انہوں نے اس کو بھی بتایا ہے اب ہم اس نوول کی short story کو دیکھ لیتے ہیں تو اس نوول میں ایک main character ہے جس کا نام ہے Cyril Bradshel یہ جو یہ اس کے narrator ہیں یہ novel first person narrative سے لکھا گیا ہے یہی اس کی سب سے بڑی کمی ہے تو یہ جو narrator ہے Cyril Bradshel یہ اپنی ماں اور اپنی sister ان کی sister ہے جس کا نام ہے لیٹی یہ لیٹی کے ساتھ ان کے گھر کا نام ہے woodside cottage یہ woodside cottage میں رہتے ہیں ان کا best friend ہے یعنی کہ Cyril کا best friend ہے جس کا نام ہے جورج سیکسٹن یہ جو جورج سیکسٹن ہے یہ پڑوس کے ہی فارم ہاؤس پر اپنی sister Emily کے ساتھ رہتا ہے اس میں ایک اور character ہے جس کا نام ہے لیسل ٹیمپیسٹ یہ local call owner کا بیٹا ہے لیسل ٹیمپیسٹ اور یہ لیٹی کے ساتھ کوٹ کر رہا ہے اور یہ لیٹی کے ساتھ میں شادی کرتا ہے پسند لیٹی جورج سیکسٹن کو کرتی ہے پر شادی یہ اپنی آپ کو financially secure کرنے کے لیے یہ لیسل ٹیمپیسٹ کے ساتھ شادی کر لیتی ہے divide پی کو تھری پارٹس میں divide ہے first دو پارٹس ہیں وہ کافی time میں پورے ہوتے ہیں ان میں جورج اور لیٹی کی بڑھ رہی relationship کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور last final پارٹ میں episodes کی ایک series میں یہ بتایا جاتا ہے کی کیسے characters بدلتے ہیں اور 10 سال میں شادی کے بعد وہ کیا کیا کسٹ اٹھاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹی comfortable life کے لیے لیسل ٹیمپیسٹ سے شادی کر لیتی ہے حالانکہ اسے sexually جورج پسند ہوتا ہے اور جورج ایک بار میڈ جس کا نام ہے میک یہ اس میک نام کی ایک بار میڈ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے جو کی اس کے لیے بہت گلت سپاؤس سابق ہوتی ہے اس نوول کی اندر جو ان کی شادیاں ہوتی ہیں جورج کی میک سے اور لیٹی کی لیسل سے یہ شادیاں جو ہیں یہ unhappiness میں بدل جاتی ہے کیونکہ نوول کے last میں میں پتا چلتا ہے کہ جورج بہت زیادہ شراب پینے لگ جاتا ہے marriage class difference اور disillusionment اس نوول کی سب سے بڑی theme ہے سب سے بڑا attraction جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں گام کی scenery اور changing seasons کا بہت شاندار ورنن ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ industrialization کا city اور country side پر کیا پرباو پڑا اس میں جو sexton family ہے یہ reality میں ڈی ایچ لورنس کے ایک جانکار تھی chambers family یہ اس کے اوپر models ہیں sexton کا جو گھر ہے جس کا نام ہے sterly mill یہ chambers کے felly mill farm پر based ہے so i hope friends میرا یہ چھوٹا سا پریاس آپ کو exam میں helpful ہوگا اور آپ کو جرور اس سے help ملے گی اگر آپ کو میرا یہ پریاس اچھا لگاؤ تو please description box میں میں نے اپنے نئے چینل کا link دیا ہے please آپ اسے جرور subscribe کریں thank you very much have a good day jahim bharat mata ki jah